اس کے اوپر انٹرنیشنل اس کی ٹرائولنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک بار نہیں ہم کافی تفڑے ہیں اب میں ڈاکومنٹس کو کیا کروں آگ لگا دوں آپی عدالت نے جو آج کہا ہے اس کے بعد آج کہا ہے سر دیکھیں عدالت نے آج جو ہے وہ نومینٹی گراؤنڈز کے اوپر اپنے جج سائب نے چیمبر کے اندر میری بچی سے ملاقات کرائی میری بچی کی ماں کی ہم نے جا کے بچی چونکہ وہ انڈر پریشر تھی ہم نے اسے جا کے پیار سے سمجھایا زیادہ پانچ منٹ کی ملاقات ہوئی ہوگی بچی کا ہم نے جو اس پر ڈر میں خوف تھا وہ سارا ختم کیا ہم نے اسے بولا کہ جج سائب کیا آج سٹیٹمنٹ دو کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے اب اتنی دیر میں چونکہ پولیس وہاں کھڑی سن رہی تھی انہوں نے پولیس بچی کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر لے گئے بچی سٹیٹمنٹ دینا چاہیانی ہے کہ جج سائب سامنے جا کے بولنا ہ unicorn کہ میں گھر جانا یا جانا انہوں نے کہا کہ وہ ڈھاظتی کر لے گئے انہوں نےا کہا نہیں 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 جی وہ اکیل سائب کر دے گئے میں جج سائب کے پاس دوڑا وکیل صاحب کے ساتھ اپنے جج سائب کہ جا کے ریکویس کی کہ بچی سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہی ہے اور وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میں اپنے ماا کا ساتھ آنا چاہ رہی ہوں جیچ صاحب نے ہماری بات ریجیکٹ کر دی انہوں نے کہا جی کوئی سٹیٹمنٹ ایک بار ہوتی ہے بار بار نہیں ہوتی مجھے بتائیں یہ کیسا انصاف ہے میں کتا جاؤں شادی کو کتنا حصہ ہوگا ہے سر میری شادی کو سترہ سال ہونے بچی سترہ سال کی کیسے ہو سکتی ہے میڈیکل ریپورٹ بوگس ہے جس جتنی اس میں خامیہ ہیں وہ سب آپ ماشاءاللہ سمجھ دا رہے ہیں آپ اس ریپورٹ کو ایک بار دیکھیں نہ میڈیکل پینل بنا ہے ایک ڈیکٹر نے پکڑ کر ریپورٹ بنا دی اور وہ بھی پولیس کے جو اسپیکٹر صاحب یہ اسپی لیول سے کم اس پر پولیس ارجین نہیں کر سکتا اسپیکٹر صاحب نے جا کے یہ ساری اعتقد کی ہے وہ تو ریپورٹ ہم نے چیلنج کر دی ہے میرے پاس بچی کے پاسپورٹ اور اس کے دوزار پندرہ کا بنا ہوئے ہیں تمام ڈاکومنٹس میرے پاس دوزار پندرہ سے پہلے گئے ہیں میرے پاس بے فام ہے برد سٹیپکیٹ ہے ہاسپیٹل کی پرچی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد میرے پاس اپنی شاہدی کا سٹیپکیٹ ہے میری شاہدی کا سترہ سال ہوئے ہیں میری بیٹی سترہ سال کی کیسے ہو سکتی ہے یہ ریپورٹ بوگس ہے اب مجھے بتائیں میں یہ پاسپورٹوں کو آگ لگا کے بھینک دوں ناظرہ کا کیا فائدہ جو میں یہ آپ کے سامنے گھول کروں یہ دیکھیں ستائی سپریل ستائی سپریل دوزار آٹھ اس کے اوپر انٹرنیشنل اس کی ٹریولنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک بار نہیں ہم کافی تفتے ہیں آپ میں ڈاکومنٹس کو کیا کروں آگ لگا دوں آپ کی نکانا ماب تکاہیں گا سر میں یہ دکھاتا ہوں آپ کو بھی تکاہیں گا سب ایک یہ دوزار پندرہ میں یہ نادرہ والا بنا تھا وہ تو دوزار پانچ گیا یہ دیکھیں یہ دو تائیس فرگری دوزار پندرہ کو یہ نادرہ کے اندر بنا تھا کیونکہ اس وقت پہلے نکانا ہوتا تھا اس وقت نادرہ میں نہیں آتا تھا میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پھر لیں اوپر کر لیں توڑا بیار بات میں کر لیں نا بھائی اوپر کر لیں توڑا سات مہی دوزار پانچ یہ وہ ہے جو موکر کے اوپر جو نکاخ ہم دیکھیں یہ اس وقت کب بنا ہوئے اب یہ دوبارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ نادرہ کا موبائل سات مہی دوزار پانچ ٹھیک ہے میری شادی کو جب سترہ سال ہوئے تو بیٹی سترہ سال کی کیسے ہو سکتی ہے یہ میرے پر تمام ڈاکمنٹس ہیں بچی کا بے فام ہے بچی سے ملاکات ہیں اس نے کیا جائے سر میری انہوں نے ملاکات جیج شاہب نے ٹائم دیا پولیس نے مجھے صرف اندر پانچ منٹ کمت دیا ہم نے بچی سے بیار سے بات کی اس کو اس کا فوق ختم کیا اس نے کہا ٹھیک ہے میں جیج شاہب کے سامنے جاتی ہوں ہم نے اسے بولا آجا ہم لے کر ہم آنے لے پہلی بات تو یہ کہ ہماری ابھی ملاکات بھی پوری نہیں ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے ہمیں تو یہ تھا آدھا پونہ گھنٹے کی ملاکات ہو گئی پولیس نے جب یہ سنا کہ بچی راجی ہو گئی ہے انہوں نے آکے اس کو پوراً اس کا آت پکڑا وہ دھا کر لے گئی سر ایک ڈیونٹ سے آپ خششے کا اظہار کر رہے تھے کہ پنجاب پولیس کی ایک مافیا کی جو ہے انفلینس ہیں اس پہ جاج صاحب نے اپنے ریماس میں بھی کہا کہ پولیس انشورنس دے کے لے کے آئیے بچی کو جیسے لے کے آئے ہیں واپس اسی طرح پہنچائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا پولیس اور پورا ایک مافیا ہے وہ پورا کمانڈ کر رہا ہے اس کو کنٹرل کر رہا ہے سر یقیناً اس کے اندر پورے کا پورا انفلوینس انہوں نے پورا یوز کیا ہے پورا سر و رسوک انہوں نے یوز کیا ہے آپ صاحب کو دیکھ لیں کہ یہاں پر جس طرح پولیس اتنی سیکیورٹی تو میرا حلق کلبوشن یادب کے لیے نہیں ہوگی جتنی اس بچی کے لیے تھی یہ کوئی ٹیرررسٹ تو نہیں تھی یہ گاڑی میں بھی آسکتی کہ اس کیا مسئلہ ہے اور وہ گاڑیاں ساری پنجاب نمبر پلیٹ کی ہیں مجھے نہیں پتا آج اس نے آج بھی اس نے بچی کا آت پکڑا ہے اور میں نے میری وائف نے بولا ہے کہ بچی کا آت کی اس کیوں پکڑ رہا ہے کہتا ہے کہ میں بچی کا باپ ہوں اچھا سر یہ میں بیجتا ہوں اچھا میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا پلیٹ میں ڈی جی رینجرز اور آرمی چیف پاکستان کے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے کوئی بھی سن نہیں سن رہا انصاف نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا میرے پاس تمام ڈاکومنٹ سے میرا انصاف نے بھی ساتھ نہیں دیا میں اب آپ کے آگے اپیل کرتا ہوں کہ میری بیٹی سٹیٹمنٹ دینا چاہی رہی ہے کیوں نہیں لی جائے کسی فورم پر بیٹی کا سٹیٹمنٹ لیا جائے بلکل سر لیا جائے 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 کے سامنے لیا جائے میں تو کہتا ہوں جائے جائے کے سامنے کل ہو گئے سر دوبارہ نہیں ہو سکتا اس کیٹمنٹ انڈر پریشر تھا جب ہم نے اس کا مائنڈ کلیر کیا وہ آ کے اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جا کے ادھر بولتی وہ جا کے بولتی وہ کہ وہ گھر جانا چاہی ہے لیکن لینے ہی نہیں دیا گیا اسٹیڈیو